بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ماں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا ارشاد ہوا فلاں کساب ہوگا آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کے تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنے دکان میں گوہست بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوہست کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کے اجازہ چاہی گھر پہنچ کر کسائی نے گوہست کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسری کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہاک کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹے ہوئی تھی کساب نے وہ مشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا موں ساب کیا بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکر آیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکرہ دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرہ دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ قلم اللہ کہاں بیٹا آج اتنی دیسے گھر لوٹے ہو کھانا لاؤں اممہ آپ بھی سو جائیاں کریں میں خود آ کے کھا لیا کروں گا اتنی فکر نہ کیا کریں نہ بیٹا مجھے نیند نہیں آتی جب تک تو گھر آ کے کھانا کھا نہیں لیتا اممہ آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا چلیں اب ہم دونوں ساتھ کھاتے ہیں ٹھہروں میں گرم کر کے لاتی ہوں مجھے پتہ ہے تمہیں تھنڈا پسند نہیں ہے وقت کیسے بیچ جاتا ہے آج دس سال بعد رات گئے گھر لوٹا تو کسی کو اس کا انتظار نہیں تھا کچھن سے کھانا لیتے ہوئے اسے ماں یاد آ گئی بیوی اور بچے سو رہے تھے کھانا کھاتے وقت کھانا کھاتے اسے یاد آیا کہ وہ تو گرم کھانا کھاتا تھا نیوالہ اس کے حلق میں اٹک گیا ماں میری پیاری ماں دونوں ہاتھوں میں مو چھپائے اور پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ سب سے طاقتوار طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کے طرف مول لیا ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ روز شیئر کریں اللہ حافظ